تو آج ہم بات کرنے والے ہیں یوٹیوب کی ایسی کمال کی چھے اپ ڈیٹس جو کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی اپ ڈیٹ ہوئی ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہو دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک تو یہاں پہ سب سے پہلی جو ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہے وہ ہے فور یو کے بارے میں فور یو کا ٹیب آپ نے ٹک ٹوک بغیرہ پہ دیکھا ہوگا لیکن یہاں پہ یوٹیوب میں بھی انٹرڈیوز کروا دیا گیا ہے فور یو کا ٹیب کام کیا کرے گا آپ لوگ یہاں سے اون کر لوگے مور سیٹنگ میں جا کے یہاں پہ چیک کر لوگے یہاں پہ یوزر ہے اس کو کیا دکھانا چاہ رہے فور یو پہ آپ ویڈیو دکھانا چاہ رہے شورٹ لائیو سٹریم تو یہ سارا کچھ آپ یہاں سے سٹیٹنگ کرنے کے بعد آپ جیسے اپنا چینل اوپن کرو گے تو یہاں پہ فور یو کا ٹیب آپ کو نظر آ جائے گا جو کہ آنے والے دنوں میں ادھر اوپر بھی آپ کو شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو فور یو کا ٹیب اب یہ فور یو کون سے والا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مقصود چینل ہے آپ اس چینل پہ جاتے ہو تو آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہیں جس چیز کے بارے میں آپ کو صرف اس چیز کے بارے میں ہی ویڈیو آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی وہ فور یو ہے یہ نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ ویو ہیں جس کے وہ ویڈیو آپ کو یہاں پہ دکھائی جائے گی ایسا نہیں ہے یہ والا تو دوسری اپ ڈیٹ ہے مونٹائزیشن کے بارے میں ایڈز کے بارے میں اگر آپ لوگ کیا کرتے ہو آٹھ منٹ سے بڑی ویڈیو لگاتےו تو آپ اپنی مرضی سے اس میں ایڈ لگا سکتے تھے جبکہ پہلے تھا دس منٹ سے بڑی ویڈیو ہوتی تھی تو اس پہ آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی ایڈ لگا سکتے تھے لیکن اب آپ آٹھ منٹ پر بھی لگا سکتے ہو لیکن اس کے اندر بھی کچھ رولز انہوں نے دے دی ہے کہ آپ میڈ رول ایڈ جو ہوتے ہیں وہ لگا سکتے ہو اپنی مرضی سے باقی جو ایڈ ہیں جیسے کہ پری پیڈ ہیں پوسٹ پیڈ ہیں سکی پہ نون سکی پیبل ہیں وہ اب آپ خود نہیں لگا سکتے یوٹیوب جو ہے آٹومیٹک جہاں پہ یوٹیوب کو چاہیے ایڈ لگانا یعنی آپ کی ویڈیو میں اس نے تین لگانے ہیں ایڈ لیکن کہاں کہاں لگانے وہ یوٹیوب خود ڈیسائیڈ کر دیا کرے گا آپ سے تو اگر آپ اپنی مردی سے لگانا چاہتے ہو میٹریول ایڈ جیسے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے کہ ویڈیو اوپن کر کے مونٹائزیشن ٹیب ریویو پلیسمنٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا کرسر جہاں پہ بھی رکھو گے جہاں پہ آپ ایڈ لگانا چاہتے ہو آپ اپنا کرسر وہاں پہ لے جو گے اس کے بعد بریک ایڈ پہ کلک کر دو گے وہاں پہ ایڈ لگ جائے گا اور اس کو سیو کر دو گے آپ اپنی ویڈیو میں جتنے چاہے ایڈ لگا سکتے ہو تو تیسری اپ ڈیٹ ہے کمیونٹی کے بارے میں کمیونٹی کے اوپر اگر آپ جو ہے پوسٹ لگاتے ہو کسی اور چینل کی جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس کمیونٹی ٹیب اوپن ہے میرے چینل کا یہاں پر اگر میں نے فوٹو لگائی ہے ایسی فوٹو جو کہ وائلنس کر رہی ہے تو اس پر بھی آپ کو اب سے جو ہے کمیونٹی گائر لائنس ٹریک آیا کرے گی فوٹوز پر بھی اگر کمیونٹی ٹیب پہ میں نے فوٹو لگائی ہے کسی کی لگائی ہے اپنی لگائی ہے وائلنس کر رہی ہے کمیونٹی گائر لائنس ٹریک آئے گی مجھے اور اگر میں نے کسی کی ویڈیو لگائی ہے جو کہ کمیونٹی گائر لائنس کے خلاف ہے اور پہلے کیا تھا کہ یوٹیوب جو تھا اس ویڈیو کو ڈلیٹ کر دیتا تھا کسی کی ویڈیو میں نے اپنے کمیونٹی ٹیب پہ لگائی لیکن وہ وائلنس کر رہی ہے یوٹیوب کی پولیسی کو یوٹیوب جو تھا ڈیلیٹ کر دیتا تھا لیکن اب یوٹیوب یہاں سے ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا آپ کے کمیونٹی ٹیب سے اب آپ کو بھی کمیونٹی گائیڈ لائنس ٹریک دے گا اور جس کی ویڈیو ہے اس کو بھی تو یہاں پہ چوتھی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے اڈلٹ کونٹنٹ کے بارے میں جیسا کہ پہلے سٹارٹ میں جو ہے بہت ساری ویڈیوز ایسی یوٹیوب پہ آتی ہوتی اڈلٹ کونٹنٹ کی تو وہ کیا کرتے تھے بیچ میں تو بالکل ہی یہ چیز ختم ہوگی تھی تو اب کیا ہے یوٹیوب خود کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اڈلٹ سوفٹ اڈلٹ کونٹنٹ بنا رہے ہو وغیرہ بناتے ہو یا ایکسپریمنٹ کر کے آپ لوگوں کو چیزیں سمجھاتے ہو دکھاتے ہو تو اس پر بھی آپ لوگ اب کیا ہے کہ پیسے کما سکتے ہو جیسا کہ اڈلٹ کونٹنٹ ختم ہونے کی وجہ سے جو ہے پرینک وغیرہ والی ویڈیوز پہ اچھا خاص سے جو ہے آپ پیسے کما سکتے تھے سب سے زیادہ جو ارننگ تھی وہ تھی پرینک والوں کی لیکن اس چیز کے آنے کے بعد اب جو سب سے زیادہ لوگ ارن کریں گے وہ لوگ یہ ہوں پانچویں اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں یہ ہے یہ ہے ڈریم ٹریک ایکسپیرینس اس میں اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو یہ کس طرح کام کرتے یہ کام کرے گا شورٹس پہ شورٹس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کا شورٹ یہاں پہ دیکھا ہے آپ نے اس کو اوپن کیا دیکھا ہے آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہے تو یہاں پہ آپ کیا کروگے تھری ڈوٹ پہ کلک کر کے کچھ ویڈیو کا سٹارٹنگ والا حصہ اس کا رکھ سکتے ہو یا اینڈ میں رکھ سکتے ہو مطلب کہ اوریجنل ویڈیو جس چینل کے اس کا کچھ حصہ اور کچھ حصہ آپ خود اپنا فیس ریکوڈ کر کے یا کچھ دکھا کے وہ ایڈ کر کے وہ آپ پوسٹ کروگے تو آپ کو اس سے بھی ارننگ ہونے والی ہے چھٹی اپ ڈیٹ کی بات کریں چھٹی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ اگر آپ کیا کرتے ہو یوٹیوب ایپ اوپن کر کے شورٹس اوپن کرتے ہو تو وہاں پہ آپ اگر 3 ڈوٹ کے نیچے یا شیئر کے نیچے آپ کو ایک ریمکس کا بٹن ملے گا ریمکس کا بٹن کس طرح کام کرتے ہیں جیسے آپ ٹک ٹوک پہ لپسنگ کرتے ہو سیم وہی چیز کام کرتے ہیں یعنی میوزک آپ کسی بھی بندے کا لے سکتے ہو کسی بھی ویڈیو کا اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو جو کہ ویڈیو آپ کی ہوگی لپسنگ آپ کی ہوگی یا آپ کچھ دکھا رہے ہو لیکن میوزک جو ہے وہ کسی اور کا ہوگا تو یہ تھی کچھ 6 اپڈیٹس اگر آپ لوگ یوٹیوبر ہو تو آپ کے لیے جانے ضروری ہیں تو اگر یہ اپڈیٹ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ملتے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی